ایک ایسے ہاؤز آف ایکشن میں ہو کہ جہاں تم کام کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ حساب تمہارا نہیں لے گا وَأَنْتُمْ غَدْن فِي دَعْلِ آخِرَةً وَلَا عَمَلَ کل کے دن تم ایک ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ گے ہاؤز آف ایسسمنٹ جہاں پر عمل کی گنجائش نہیں رہ گی اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کا حساب لے گا تو دنیا کی حقیقت کے سلسلے میں قرآن مجید بھی ہماری موجس سے رہنمائی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری موجس سے رہنمائی کرتا ہے تو یہ بات ہمارے پیشنیزر ہی نہیں چاہیے جس کے پاس یہ بات مستحضہ رہے جس پر یہ بات واضح ہے وہ حصہ دنیا میں کبھی مرتلہ نہیں ہوتا دوسری بات ہمیشہ مقصد نگاہ میں رہے مقصد نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو دوسری چیزیں دل میں گھر کر جاتے ہیں اس لئے اس کو نصب لین کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ آنکوں کے سامنے رہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سوسائیتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمت کے مطابق رنگ دیں تو یہ مشن یہ ہمارا مقصد اور یہ نصب لین ہر وقت ہمارے آنکوں کے سامنے رہیں اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو پرست ملے گی جب بھی آپ اپنے روٹین ایکٹیوٹیز سے پارے ہو جائیں گے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی روٹین ایکٹیوٹیز زیادہ محصر نہیں ہیں میں میں انوالوں نہ بھی ہوں تو چل جاتا ہے تو آپ اپنے مقصد کے طرح لکھیں گے اور اپنے مقصد پر انجام لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ کہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت ان کی سوجے بازیاں اللہ کے ذکر سے روک کے نہیں ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس ایسے ہوں کہ جن کی کو کریکولر ایکٹیوٹیز اور کریکولر ایکٹیوٹیز اور کیمپس ایکٹیوٹیز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اللہ کی عبادت سے ان کو غافل نہ کریں اپنے مقصد سے ان کو غافل نہ کریں ہمارے نوجوان ایسے ہوں کہ جن کی نوکلیاں جن کی آف دو کیمپس ایکٹیوٹیز اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہ کریں یہ اسی بات ممکن ہے جبکہ مقصد و نصبرین ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے ہمیشہ یہ بات رہے کہ ہمارے سالنے کہ برانگنا چاہتا ہے یہ دوسری تدبیر ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے تیسری تدبیر بینیفٹس سے مطالف ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ بینیفٹس چاہتا ہے کچھ بونس چاہتا ہے کمپنی میں آپ جائیں ایفیشنسی بڑھانے کے لیے بونسس دیے جاتے ہیں کام کو نفتانے کے لیے کئی ایک بینیفٹس دیے جاتے ہیں یہ ایک فطری طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کے سامنے کچھ بینیفٹس رہے تو وہ اپنے حوت کارکردگی میں تیزی لاسکتا ہے اپنے ورک ایفیشنسی میں تیزی لاسکتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھر کے دولت دے گا تو یقین ہے نا آپ اس راہ میں مسئل کے عمل رہیں گے اگر ہم کسی نوجوان سے یہ کہیں کہ ہم تمہیں پورے حیدر آباد شہر کی دولت دیں گے یہاں کی عمارتیں یہاں کے کالیجز یہاں کے سکوز یہاں کے بڑے بڑے انسٹیٹویشنز یہاں کا سونا یہاں کا پورا پیسہ یہاں کی جتنی بھی دولت ہے وہ سب ہم تمہیں دے دیں گے ایک نوجوان اور ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ تم اللہ کے راہم سرگر میں مدھو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا نہیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ بونس مر رہا ہے بہت زیادہ بینیفٹ مر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی بجیلت اس سے کہیں بڑھتا ہے رباد یومین فی صبی اللہ خیر منت دنیا و معافیہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ایک دن اللہ کے راہم میں لگانا ہے رباد یومین سے مغاب یہ کہ با مقصد دیں جس طرح سے آپ گلاس میں پانی ڈالیں تو گلاس کے بول میں اس کی دیوار میں اور پانی میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا بلکل دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمارا مقصد اور ہمارا دن اس طرح سے جڑا رہے ہیں ویسا دن اگر کوئی شخص لگاتا ہے اللہ کے راہ میں تو حضور عبدالس صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ دن دنیا اور معافیہ سے بہتر رہے گا ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا کی دولت اس کے سامنے رکھ دی گئی اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سکھ کچھ اس کے سامنے اللہ کا رکھ دیا گیا ہے دیکھیں کتنا بڑا بینفیٹ ہے اس راہ کا حیدربہ شہر کی دولت کا حمدانہ نہیں کر سکتے یہاں یہ بار بتائی جاری ہے کہ ایک دن بامانہ دن اللہ کے راہ میں دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے اس کا لوجیکل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایک دن اگر ہم لگائیں اللہ کے راہ میں بامقصد دن خلو سنیئر کے ساتھ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میں اتنا عجر دے گا کہ دنیا میں بھی ہم اس سے فیضیاب ہوں گے دنیا میں بھی ہم فیضہ اٹھائیں گے جب مر جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عجر سے ہم کو نواز دے گا دنیا بھر کے دولت کسی کو مل جائے ایک سو سال تک پہ اگر وہ جیے تو وہ اس کو استعمال کرے گا اس کے بعد وہ استعمال نہیں کر سکے گا کہ جس کے پاؤں اللہ کے راہ میں دالت ہوگئے وہ آگ پر حرام ہے وہ آنکھیں اللہ کے راہ میں جو جاتی ہیں آگ پر حرام ہیں کتنے برے بٹس ہیں آپ دیکھیں اور سب سے بڑھتے بات یہ ہے کہ جس راہ پر ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لئے راستے آسان کر دیتے ہیں راستے آسان کر کے اللہ تعالیٰ وہاں سے چلا نہیں جاتا بلکہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم پس طرح سے آگے بڑھتے ہیں جس طرح سے ایک باپ اپنے بچے کو آگے بڑھتے ہیں دیکھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہیں اگر اٹھو کر کھاڑ تو لٹھر اس کو اٹھا کر کھڑا کر دوں بلکل اسی طرح سے اس سے زیادہ اچھے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوششیں کو دیکھتا ہے تو اس راہ کی بڑی فضیلت ہے اس کا ہستہزار یہ ہمارے اپنے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کرنے کے لئے نکلے ہیں کوئی معاملی کام نہیں نیہا کی فضیلت والا کام ہے جس شخص کے پاس یہ بات واجہ رہے گی دنیا اس کے پاس نہیں آئے گی پھر چہتی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک میار کا تیعون کر لینا چاہیے دیکھیں جب کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پرکوشنری میجرس لیے جاتے ہیں ندی کا پانی بڑھ جائے تو آگے کی آبادی میں تباہی مسجد کے لئے تو وہاں پر ڈینجر مارک لگا دیا جاتا ہے کہ جیسے ڈینجر مارک آ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ آپ اپنے پلیسز کو ایوائکویٹ کیجئے بڑی تاور ہے اس پر ریڈ لائٹ لگا دی جاتی ہے کہ کہیں رات میں کوئی پلین آکر ٹٹرانا جائے تو جہاں پر خدشات کے گنجائش ہوتی ہیں جہاں پر نقصانات کے بے انتہا انکانات ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مارک آف ریفرنس ہونا چاہیے دنیا ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو لبھا سکتی ہے اس میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں اس کے بڑے انکانات ہیں جیسے دنیا اس میں سے ایک چیز ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہمارے اپنے جسموں پر کیا مارک آف ریفرنس ہونا چاہیے تو وہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو تائے کر لینا چاہیے کہ مجھے دنیا کتنی کمانی ہے مجھے کتنا آگیا پڑھنا ہے مجھے کتنی زیادہ نے اکھٹے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اس کا کم سے کم میار کیا ہو منیوم کیا میار ہونا چاہیے حضرت عدس خاصہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھاک ہے من اسپہ منکم آمینن کی صرف ہی اگر کوئی شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھاک ہے پر امن حالت میں صبح کرتا ہے کسی کا فوق اس کو نہیں ہوتا وہ آفن کی جیسے دی ہی اور اس کا جسم ٹھیک تھاک ہوتا ہے وہ اندہو خوت و یومی اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہوتا ہے یہ تین نعمتیں بتائیے آپ ساسنے پر امن حالت میں صبح کرنا جسم کا ٹھیک تھاک ہونا اور ایک دن کا رزق ہونا ایک دن کی روزی ہونا تو آپ ساسنے فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ گوئے ایسا ہے کہ پوری دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ تمہارے پاس آگئی ہے تو جس بندے مومن کے سامنے یہ میار ہو وہ دنیا پر فیدا نہیں ہوگا بلکہ دنیا اس پر فیدا ہو جائے گی تو ہمیں اپنا ایک میار مکرین کے لینا چاہیے کہ ہمیں کس حد تک آگے بڑھنا ہے اور کس حد تک ہم کو کس میدان میں آگے جانا ہے کوئی شاید اپنے ہاتھوں میں سونے کے اموٹی ڈال لیتا ہے اور ہری سے جڑے بھی ہوتی ہے اور گلے میں بھی اس کے کمتے زبرات ہوتے ہیں دنیا والوں کے لیے تو اٹریکشن کا ذریعہ ہوتا ہے اگر اس کی اصل برابر نہیں ہے اگر وہ اپنے مقصد کو نہیں جانتا وہ اپنی ذات کو نہیں جانتا تو اس کا اس طرح سے سجنہ کوئی معنی نہیں رکھتا اسلام ہمیں یہ بار بتاتا ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو جان لے تو یہ سک سے بڑی دولت کہ اس کے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ معلوم ہا کہ ان کے کسی بیٹے نے ایک انگوٹی بنائی جس میں ایک ہزار درہم کا نگینہ اس نے جڑوا دیا توزن درہم کا نگینہ اس نے جڑوا دیا تو جیسے آپ کو معلوم ہا تو آپ نے خط لکھا اما بار کے بعد آپ نے حسیات کیا کہ فوری اس انگوٹی کو بیج دو اس سے جو رحم تمہیں ملے اس سے تم مسکینوں کو کھانا کھلاو اور ایک لوہ ہے کہ انگوٹی لو لوہ ہے کہ انگوٹی پر ایک کلندہ کراؤ رحم اللہ عمرن عرفہ قدر نفس سے ہی کہ اللہ تعالی شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کو جانتا ہے جو اپنی شخصیت سے واقع ہے تو یہ خوبی اسلام بتاتا ہے کہ آدمی کا ظاہری ٹیپ ٹاپ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا اندرون ٹیپ ٹاپ ہونا ضروری ہے یہ اسی بات روم کیل ہے جبکہ ہم دنیا سے لا تعلق رہے اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا کہ رکھنا چاہیے یہ چہتی تجبیر ہے پانچ بھی تجبیر یہ ہے کہ حص کو کاٹنے کے لیے حص بھی ہوں اپنے اندر پیدا کر حص سے دنیا کے نگیشن کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے ہم حص سے آسرات پیدا کریں اپنے اندر